اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید ہے کہ آپ خیرت سے ہوں گے آج ہم اپنی پوپلر فکشن کی سیریز کی دوسری نوول کا سٹارٹ لینے والے ہیں چونکہ ہاری پوٹر اور فیلوسفر سٹون اس کا آلڑی ایک مووی موجود ہے کیونکہ آپ کو بہتر طریقے سے نوول کا جو سیٹنگ ہے وہ سمجھا سکے گی اس لیے ہم اس میں سے صرف فینٹیزی فیکشن کے ایلیمنٹس دیکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس اگر ہم بات کرتے ہیں تو فینٹیزی فیکشن جو کہے ہیں یہ کون سا فیکشن ہے یہ پوپلر فیکشن میں ہی ایک فیکشن ہے اور یہ اس طرح کی سٹوری یا وہ لیٹریچر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس میجیکل ورلڈ انوالف ہوتی ہے اس میں سے ہمارے پاس میتیکل اور میجیکل کریچرز ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس میں سے وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ہمارے ریال ورلڈ اور میجیکل ورلڈ کو ایک دوسری کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس میجیکل ورلڈ کا والا ہے اس نوال میں وہ ہے ہاؤسز کا اگر ہم ہاؤگورٹس کو دیکھ لیں اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک بہت ہی مہاولیس آرکیٹیکچر ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ریال ورلڈ میں ہم بات کرتے ہیں تو نارمل سیٹنگز ہوتی ہیں میسز ڈیڈلیز جہاں پہ رہتی ہیں یا ڈیڈلیز فیملی مور پریسائزلی جہاں پہ رہتی ہیں تو وہاں کے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں سیٹنگ اس کے اگر ہم دیں گے تو سیٹنگ جو کہ وہ ریال ورلڈ بھی ہے اور میجیکل ورلڈ دونوں ہیں کیریکٹرز جو کہے ہیں وہ وزرڈ بھی ہیں مگلز بھی ہیں مگلز جو کہے ہیں وہ عام انسانوں کو یہ وزرڈ کہتے ہیں گوبلنز بھی ہمارے پاس اس میں ہے جائنٹز بھی ہیں آگے اس کا ذکر ہم کریں گے پورٹلز بھی ہیں اب پورٹلز سے مراد یہ ہے کہ پورٹلز وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے ہم ریال ورلڈ سے میجیکل ورلڈ میں جا سکتے ہیں یا میجیکل ورلڈ سے ہم ریال ورلڈ میں آ سکتے ہیں وزرڈز ہمارے پاس جو کہ یہ سارا میجیکل کیریکٹرز پہ مبنی ہیں تو ہم وزرڈز ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں اور سارے کریکٹرز ہی تقریبا جو کہ پروٹاکنرز سے لے کر جو انڈاغونسٹ ہے وہ سارے جو کہہ وزرڈز ہیں دوسرا ہمارے پاس میتیکل ورلڈ ہے اس میں سے میٹس ہیں کافی سارے اسی طرح ہمارے پاس جو کہہ میٹس سے مراد یہ ہے کہ وہ سٹوری یا وہ کہانیاں جو کہہ بنائی گئی ہو ایک میتیکل سیٹنگ کے بارے میں اس میں ہمارے پاس اسی ہے ریپورٹر کی سیریز میں دا ہاف بلڈ پرنس والی ایک میت ہے جو کہ ہم تیکیں گے یہ سروس نے جو پروفیسر ہیں وہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک سٹوری ہے اسی طرح دبوائی ہو لیٹ اب کے ہیری پورٹر کو یہ ریفر کرتا ہے تو میتیکل ورلڈ میں ہمارے پاس جو کہہ اس طرح کی ایلیمنٹس ہوتی ہیں جو کہ میتس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تیزرے ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹرانزیشن فرم فیزیکل ٹو میٹا فیزیکل تو وہی بات جو ہم نے پہلے سلائیڈ میں کی تھی کہ ہمارے پاس پورٹلز ہوتے ہیں اور جس طرح یہ پلیٹ فارم ہے 9.3.4 یہ پورٹل ہے جب ہیری پورٹر ہاغورڈز ایکسپریس میں اس کے پلیٹ فارم پہ جانے کی کوشکت ہے تو وہ ایک دیوار میں انٹر ہوتا ہے جو ریل ورلڈ میں سچویٹڈ ہے لیکن جیسے ہی وہ اس میں انٹر ہوتا ہے تو پورٹل کے ذریعے وہ جو میجیکل ورلڈ کا پلیٹ فارم ہے اس میں سے چلا جاتے ہیں مگلز مگلز کیا ہے وہ ریل ورلڈ میں ایک گاڑی اڑا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں چاہاں ہمارے پاس جو کہ ہیں یہاں پہ ایک اور ایلیمنٹ ہے یہ سائکولوجیکل فیکٹ ہے ہیومن پانشیسنیس ڈیزائر کالز راؤن کی ہے تو پھر یہ دوسرا پوائنٹ بھی فلفلمنٹ آف ہیومن ڈیزائر ان شیپس آف لائنگ اور کنٹرولنگ ہیومنٹ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہیومن جو کلیکٹیو انکانشیس ڈیزائر جو ہمیں ہمارے اباو اجداد تھے یا انسیسٹرز تھے ان کو جن چیزوں کی ایک فینٹسی رہی ہوتی تھی کہ انسان اڑ رہے ہوں گے وہ ٹائم میں پیچھے جا رہے ہوں گے تو وہ ہمیں فلفلمنٹ اس کی نظر آتی ہے جس طرح ہم نے ابھی فلائنگ کار کی بات کی ہے اسی طرح ایک انسٹنس پہ ہرمائنی اور ہیری پورٹر جو کہے وہ ٹائم کلاک ہوتی ہے ان کے ساتھ اور وہ ٹائم کو ریوائنٹ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس پورٹلز اور ٹرانسپورٹیشن کی اگین آگئی ہے تو پورٹلز ہم ٹرین پلیٹ فارم کے ہم نے بات کر لیے برون سٹکس ہے اس پہ کیریکٹرز اڑ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہوگورٹس ایکسپریس کو اگر ہم دیکھ لے تو وہ بھی جو کہے اس طرح لگتا ہے کہ وہ ریل ورلڈ میں جا رہی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس جو کہے ٹرائبل بیٹوین مگل اینڈ وزرڈ ورلڈ سیم پلیٹ فارم والا قصہ ہے اسی طرح اگر ہم ہیری پورٹر کی ایکسیسری جب وہ پرچیس کر رہتا ہے لینڈن میں تو وہ وہاں پہ کچھ پورٹلز کلتے ہیں جو کہ وزرڈ ورلڈ میں کل جاتے ہیں اور وہ وزرڈز کے مارکٹس ہوتے ہیں وہاں سے ہیری پورٹر اپنے لئے بروم سٹک بھی خریدتا ہے وہاں سے اپنے لئے وہ آل بھی خریدتا ہے وہاں سے اپنے لئے جو کہے جو ایکسیسریز اس کے لئے ریکوائر ہوتی ہیں ہاؤگورٹس میں وہ لے دیتے ہیں میجیکل لینگویج ہے ہمارے پاس سپلز ہیں کافی سارے اس میں سے انکانٹیشنز ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیری پورٹر جب یہاں پہ ریل ورلڈ میں ہوتا ہے جب چوٹا ہوتا ہے اور ہاؤگورٹس سے جب اس کے لئے لیٹر نہیں آیا ہوتا تو وہ ایک زو میں جاتا ہے وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو کہ سنیک کے ساتھ بات کر سکتا ہے ہائری پورٹر جو کہ ہمارے پاس پروٹاگونس ہے اسی طرح انٹاگونس جو اس نوبل کا ہے وارڈ ایموٹ وہ بھی جو کہ سنیکس کے ساتھ بات کر سکتا ہے یہ ایک میجیکل لینگویج ہے سیکریٹ سوسائیٹیز ہیں ہمارے پاس آرڈر آف فینکس ہے جو کہ ہاؤگورٹ میں فینکس کے شکل میں ہیں ڈیٹیٹرز ہیں ہمارے ساتھ جو کہ ڈیٹیٹرز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ لوگ میلے میں ہوتے ہیں ویزلے فیملی ہوتی ہیں ہاری پورٹر ہوتے ہیں لوگ جو کہ ایک فیسٹیول میں گئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ڈیٹیٹرز اٹیک کرتے ہیں وہ ہاری پورٹر کو ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں دارکر سائیڈ آف میجک ہم کو یہ دکھاتے ہیں کہ کون کون سے اس طرح کے ریئر سپیشیز ہیں کرسز ہمارے پاس جو کہ ہے اس میں سے شامل ہے پھر ہمارے پاس ہیکسز ہے اس میں سے انفارگیویبل جو کرسز ہے وہ بھی ہمارے پاس اچھا ہمارے پاس جو کہ ہیں پھر میجیکل کریچرز اچھا یہ دونوں سلائٹز آف انٹرمکس کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سپیشیز سپیشیز اور ریسز اور میجیکل کریچرز اچھا یہ دونوں آپ میں ایکسکر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس میجیکل کریچرز ہیں فاکسی بھی ہے اور فاکس یہ میں بھی پرناؤنس یہ ٹرانگلی اور یہ تیسرا جو کہ فینکس ہے تو یہ تو ہوگرز میں ہی ہوتا ہے جب وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور ایک وہ جگہ پہ جہاں جب ہیری پورٹر کا مقابلہ ہوتا ہے اس نیک سے اور اس ڈیمن سے تو وہاں پہ بھی وہ رسکیپ کرنے کے لئے ہیری پورٹر کو آ جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس اگین دیفرنٹ سپیشیز اور ریسز جائنٹس ہیں ہمارے پاس ویر وولز ہیں ویلاز ہیں تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں ہیڈن میجیکل پلیسز ہیں ڈائیگن ایلے ہیں اسی طرح ہاغز میڈ ہیں روم آف ریکوائرمنٹ ہیں تو یہ سب چیزیں جو کہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو واضح پتہ چل جائیں ہمارے پاس جو کہ گوڑ ورسیز ایویل یہ ایک لاسٹ پلیس ہے ہمارے لئے ہری پورٹر جو کہ ہے وہ رائٹ سائٹ آف دا ورلڈ پریزنٹ ہر رونگ سائٹ ہری پورٹر is دا برائٹ سائٹ ورلڈ موٹ is ڈارک سائٹ رائٹ ورسیز رون کا ہے یہ مقابلہ ہم کیا سکتے ہیں یہ انسان کے اپنے سائک لوجیکل مائنڈ کا بھی مقابلہ ہے دارک سائٹ ورسیز برائٹ سائٹ پاور ورسیز انسس پاور جو کہ وہ ورلڈ ایموٹ کے پاس ہے اور دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو انس جو کہ اس کی جیت ہمیں نظر آتی ہے وہ بچپن میں بھی اس چیز سے بیڑھ چکا ہوتا ہے اس سے آج کیو تی جی چکا ہوتا ہے دارک فورسیز رائٹ فورسیز سوری یہ لائٹ فورسیز آئی ووڈ سے لیکن بس مقصد یہ کہ رائٹ فورسیز رہو تو تینک یو فور وچنگ آل 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 آل